حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ اس سے تخفیف شرائع بھی ہیں اور اس سے مراد قرآن بھی ہے ہم نے قرآن پر عمل تمہارے لئے آسان بنا دیا تم نے کہاں تک قرآن پر عمل کیا تم نے قرآن کو صرف تعویز گنڈوں کے لئے رکھا تم نے قرآن کو صرف کچاری میں سر پر اٹھانے کے لئے رکھا جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے حصال سواب کے لئے قرآن کو پڑھا تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لئے قرآن کھولا یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں لیکن قیاء قرآن کے رضول کا مقصد یہ تھا بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات کی اقبال کہتا ببندِ صوفی و ملہ سیری حیاتز حکمتِ قرآنہ گیری بآیاتش طرح کار جزی نیس کیا زیاسی نے او آسان بمیری کہا تُو جاہل صوفی اور قاہل ملہ کے ایسے پھندے میں پھندسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تُجھے صرف اتنا سروکار رہا جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسی لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل گیا لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مغمہ ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مغمہ سیکھا کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا تُو نے قرآن سے بھی مغمہ کی راہیں تلاش کی اس کا لفظ لفظ حیات آفریتہ اس کا حرف حرف زندگی بخش تھا اس کی ایک ایک آئت نور اخزا تھی زندگی کا سارا حسن سارا جمال اور سارے اجالے اس قرآن کے دامن میں تھے لیکن تُو نے قرآن سے بھی مغمہ ہی سیکھا کاش قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا آہ کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اُو لَا يَزَانَسْتُ قَدِيم گَرْتُ مِ خَاہِ مُسَلْمَ عزیزتا نیشت ممکن جزب قرآن عزیزتا مولاِ کائنات حضرتِ علی المتضا فرماتے ہیں حضرتِ امامِ ترمزی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے حضور قربِ قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے تھے جب بارش کی طرح فتنیں اترائیں گے ہر روز فتنیں ہی فتنیں فرمایا کہ بڑے فتنیں نازل ہوں گے حضرتِ حضور پر بچنے کی صورت کیا فرمایا اللہ کی کتاب قرآنِ مجید جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلح پا جائے گا آئیے قرآن سے جڑے آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے حَبْ لُمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ لَلَا اور پھر ایک حدیث سنیے اور چھوم جائے فرمایا اس رسی کا ایک صدرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صدرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا حضرتِ سحل بن عبداللہ تسطری جنگل میں رہتے تھے کوئی شخص ان کو ملنے کے لئے گئے کہا حضرت اس جنگل میں رہتے آؤ نا ذرا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو آؤ ذرا کہاں جنگل میں رہتے ہو کہاں ڈیرے لگائے ہوئے آپ آؤ شہر میں لوگوں کو ملو تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے حضرتِ سحل بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں انہیں کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے ہیں فرمایا نہیں جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں